یہ کورس کورڈ ایر سکس ٹو تری یونٹ نمبر تھری پروسیس آف کریکلم ڈیویلپمنٹ کریکلم ڈیویلپمنٹ پروسیس میں سب سے پہلے کریکلم کا جانا ضروری ہے کریکلم کسے کہتے ہیں کریکلم لیٹن ورڈ کریرا سے نکلے ہے اور کریرا کا مطلب ہے پاتھ اور کورس پاتھ یا کورس کسے کہتے ہیں کسی بھی رستے کو یعنی کہ ایک ایسا راستہ جس سے ہمیں کوئی منزل ملے کریکلم بیسیکلی کونٹینٹ کو کہتے ہیں یعنی کہ وہ کونٹینٹ جو کہ سکولز میں پرہایا جاتا ہے یونیورسٹریز میں یا پھر کولجز میں پرہایا جاتا ہے تعلیم کے شعبے میں سب سے پہلے ہم لوگ اپنا اپجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا ہمارا کیا مقصد ہے پھر ہم لوگ ان مقاصد کو کیسے حاصل کرتے ہیں وہ ہم لوگ کریکلم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارا یہ اپجیکٹیو ہو یعنی کہ سٹوڈنٹ کے اندر کیا کرنا ہے کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو ڈیویلپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کریٹیکل تھنکنگ سکلز جو ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے ریلیٹی جتنا بھی کونٹینٹ ہوگا بچوں کو وہی پرہائیں گے اور وہ کونٹینٹ ہمارے لیے کیا ہے ایک ہیلپ فول ہے کہ اس سے ہم نے اپنے جو ابجیکٹیوز تھے اس کو اچیف کیا اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچوں کو پرائیوٹ سکولز میں جو ہے ایڈمیشن کا کرواتا ہے یعنی کہ الیمنٹری ایڈوکیشن لیول کے اگر بات کی جائے تو اس کی کیا ریزن وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی جو بیس ہے وہ اچھی بن جائے اس لیے الیمنٹری ایڈوکیشن ایک بیس پروائیڈ کرتی ہے فردر ایڈوکیشن کے لیے کریکلوم ڈیولمنٹ کریکلوم ڈیولمنٹ پروسیس کو دیکھا جائے تو اس کی ٹوٹل سکس فیزز ہیں یہ سکس فیزز کون کون سی ہیں نمبر ون فیز سیچویشنل انیلیسیز نمبر ٹو فیز سیلیکشن آف ابجیکٹیوز نمبر تھری فیز سیلیکشن آف کونٹینڈ نمبر فور فیز اورگنیزیشن آف کونٹینڈ نمبر فیفت فیز میتھرز نمبر سکس فیز ایویلویشن کریکلوم ڈیولمنٹ پروسیس کی فیز ایلسیز حالات کا تجزیہ سے کیا مراد ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے کریکلوم کو ڈیزائن کرنا ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو ڈیولپ کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں جن کو منتی نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے جیسے کہ ہماری سسائیٹی کی کیا ڈیمانڈ ہے ہماری سسائیٹی کیا چاہتی ہے کہ کریکلوم کے اندر کس چیز کو انکلوڈ کیا جائے جیسے کہ شاید جو ایٹ کلاس کے اندر جو بک بچوں کو پرہائی جاتی ہے ہسٹری کی اس کے اندر مغل فیملیز کے بارے میں بتایا گیا اس کے علاوہ سب کونٹیننٹ کی ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا تو پہلے وہ والی بک نہیں پرہائی جاتی تھی ہسٹری کی بچوں کو بس ایک شورٹ سا ریوی ان کو دیا جاتا تھا ہسٹری کے بارے میں لیکن وہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے پرہائی جاتی ہیں کس وجہ سے اس کریکلوم کو ڈیزائن کیا گیا کیونکہ ہماری سوسائٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بچوں کو سب کونٹیننٹ کی ہسٹری کے بارے میں پتا چلے کریکلم ڈیزائن کرتا ہوئے ہمارے ایکنومی کنڈیشنز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی ایکنومی کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کریکلم کے اندر کون کون سے کونٹینٹ کو شامل کرنا ہوگا کیونکہ اس کے لیے بھی مختلف سکیلز ریکوائیڈ ہوتی ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا جو ملک ہے وہ فانینشلی سٹرونگ بھی ہے یا نہیں کہ کیا جو ہم کریکلم ڈیزائن کرنے چاہ رہے ہیں اس کے پر جتنا پیسہ ہم لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے تو کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہے بھی یا نہیں پھر ہم لوگ اپنا نیشنل انٹرسٹ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ والا کریکلم بچوں کو پرہائیں گے تو یہ ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں ہمارے ملک کو اس سے کیا فائدہ ہوگا سیچویشن انیلسز میں ہم لوگ گلوبر ریکوارمنٹ کو بھی چیک کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کس چیز کی زیادہ مانگ ہے یعنی کہ اس وقت گلوبر ٹرینڈ کیا ہے اور نیشنل ٹرینڈ کیا ہے ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے ٹرینڈ کو اس کے سٹائل کو دیکھتے ہوئے اور اپنی جو ورلڈ ہے اس کے سٹائل کو اور اس کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کریکلم کو ڈیزائن کرتے ہیں تو سیچویشن انیلسز کے اندر جسٹ ہم نے جو اپنی سیچویشن ہے اس کا ہی انیلسز کرنا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی کیا ڈیمانڈ ہے ہمارے کنٹری کی اس وقت کیا ڈیمانڈ ہے اور اس وقت گلوبر ریکوارمنٹ کس چیز کی ہے یعنی کہ یہاں پر ہم لوگ اپنے حالات کا جو تجزیہ ہے وہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور اسی کے کورڈنگ ہی ہم لوگ اپنے کریکلم کا ڈیزائن کریں گے فیز نمبر ٹو سیلیکشن آف اپجیکٹیوز یعنی کہ مقاصد کا انتخاب سیچویشن ان ایسز کے بعد ہم لوگ اپجیکٹیوز بناتے ہیں اپجیکٹیوز کو بنانا سب سے مشکل کام ہے ہم لوگ مختلف قسم کے اپجیکٹیوز بناتے ہیں جو کہ جیسے کہ to develop, to elaborate اس طرح کے ورڈ سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیا کچھ جو ہے وہ اپنے ملک کے لئے اچیف کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپنے اپجیکٹیوز جو ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اسی اپجیکٹیوز کے اکورڈنگ ہی اپنے کونٹینٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس اپجیکٹیوز کو اپنے اچیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اکورڈنگ ہمیں بچوں کو کون سا کونٹینٹ پر ہانا ہوگا اس لئے ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ ضرور ہمارے اوبجیکٹیو کو سپورٹ کرتا ہو ہمارے اوبجیکٹیو کے ہی ریلیٹیڈ ہو جیسے کہ اگر ہمارا اوبجیکٹیو یہ تو اس کے اندر ہم لوگ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکلز کے ریلیٹیڈ ہی بچوں کو کونٹینٹ پر آئیں گے جیسے کہ ہم لوگ انیلیٹکل ریزننگ جو ہے اس کے ریلیٹیو پر آئیں گے لیکن پاکستان کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے ایڈیوکیشنل ایمز اور اوبجیکٹیو جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں ان کے نکام ہونے کی وجہات یہ ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے اوبجیکٹیوز خود نہیں بناتے ہم لوگ کسی ایسے بندے سے بناتے ہیں کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے پرہ لکھا ہوا آیا ہے اور اس کو بہت چیز کے بارے میں نولیج ہے تو اگر سے یہ کرتا ہے کہ دوسرے مالک کی جو اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو ہی کوپی پیسٹ کر دیتا ہے وہ ہماری جو سیچویشن ہوتی ہے اس کا انیلیسز ہی نہیں کرتا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ اپنی ایڈیوکیشنل پولیسز بناتے ہوئے اس میں نکام ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ اپنے اوبجیکٹیوز کو ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کے کوڈنگ ہی ہم لوگ اپنے کونٹیوز کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اوبجیکٹیوز ہے تو اس کو اچیف کرنے کے لیے ہمیں کونسا کونٹیوز پر ہانا پڑے گا تو کونٹیوز کی جو سیلیکشن ہے وہ ہم لوگ ایسے ہی نہیں کرتے بلکہ ہم لوگ بچوں کی ایج کے حوالے سے بھی کرتے ہیں جیسے کہ اگر چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو اس کے حوالے سے ایزئر کونٹیوز کی سیلیکشن کرتے ہیں اور اگر اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ہم لوگ جو کمپلیکس جو کونٹیوز کی سیلیکشن کرتے ہیں تو ہم لوگ بچوں کی ایج ان کی سٹی ایج ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے بھی کرتے ہیں انٹرسٹ جیسے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے کونٹیوز کی سیلیکشن کرتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے کونٹیوز کی انٹرسٹ کے کونٹیوز کی سیلیکشن کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم لوگ جو اپنے سٹوڈنٹس ہیں ان کے سوشل بیکگراؤنڈ کو بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ اگر ہماری ایک اسلامی سوسائیٹی ہوگی ہماری سوسائیٹی جو ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کے کوڈنگ اپنے جو کنٹنٹ ہے اس کی سیلیکشن کرتے ہیں فیز نمبر فور ارگنیزیشن آف کنٹنٹ ارگنیزیشن آف کنٹنٹ کا مطلب ہے مواد کی تنسیم یعنی کہ ہم نے اپنا کنٹنٹ جو ہے اس کی سیلیکشن تو کر لیا ہے اب ہم لوگ اس کو ایک بوک کے اندر کیسے کمپائل کریں گے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارگنیزیشن آف کنٹنٹ ارگنیزیشن آف کنٹنٹ چھے طریقے سے کی جا سکتی ہے پہلا طریقہ اس میں سے کون سا ہے سیمپل ٹو کمپلیکس کہ پہلے جو ہے ہم لوگ سیمپل ٹوپکس رکھ دیں گے بچوں کے لیے اور پھر جیسے ہی وہ آگے موف کریں گے تو ان کو جو ہے مزید کمپلیکس ٹوپکس جو ہے وہ پرہائے جائیں گے دوسرا طریقہ یہاں پر ہے پری ریکوزیٹ آف لننگ پری ریکوزیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ابتدائی شرط وغیرہ یعنی کہ اگر ہم بچوں کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی بیس بنانے کے لیے ہم لوگ بیسک چیزیں ان کو سکھائیں گے جیسے کہ اگر میت کے اندر سیٹ وغیرہ کے چپٹر پہلے پرہائے جاتے ہیں پھر فردر اس کو آئیسہ حصہ سے کمپلیکس بنایا جاتا ہے یعنی کہ پہلے جو ان کو ساری بیسک چیزیں سکھانا ہے جیسے کہ اگر بچہ سکس کلاس کا ساری بیسک چیزیں سیکھ لیتا ہے سیونت میں بھی سیکھ لیتا ہے پھر آگے جب وہ نائند کلاس میں جاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ پہلے میں نے یہ والی چیزیں پڑھ لیئے ہیں اس لئے مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا ہے تیسرے طریقہ کار ہے کرونالوگی کرونالوگی کا مطلب ہے جیسے کہ اگر ہم لوگ بچوں کا ہسٹری پر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ وہ والی ایوینٹس پر آئیں گے جو کہ سٹارٹنگ ایوینٹس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں ہم لوگ کہیں گے کہ بچوں کا اگر ہم لوگ ہسٹری پر آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ لوگ جو 1947 کے واقعہ آجائے وہ بتا دیں پھر آپ لوگ 1906 پر آجائیں اور پھر جو آپ لوگ 1857 کے جنگ ازادی پر آجائیں نہیں ہم لوگ جو ایوینٹس ہوتے ہیں ان کو کرونالوجیکل ایک ٹائم کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ برسگیر کی اگر ہسٹری دیکھے جائے تو سب سے پہلے وہ محمد بن قاسم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ 712 میں آتا ہے تو پہلے ہمیں جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہوگا پھر نیکس جو ہے ہمیں فردر موو کرنا ہوگا ہول ٹو پارٹ لرننگ ہول ٹو پارٹ لرننگ کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک ٹیچر بچوں کو کوئی کونسٹ جہاں ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے وہ اس کو ہول یعنی کی مکمل طور پر جائے اس کا ایک آورویو دے دیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ایک ایک پارٹ کو لے کر سمجھاتا ہے جیسے کہ کچھ کونسٹس ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے جو ہے میں اس کا آورویو دینا پڑتا ہے اور آورویو دینے کے بعد ہمیں اس کی ایک ایک سٹیپ کو بتانے کے ضرورت پڑتی ہو تیر ڈیٹیل کے ساتھ اس لئے ہول ٹو پارٹ لرننگ کے اندر ایک ٹیچر جو ہے مکمل آورویو دے دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اس کا ایک ایک پارٹ سمجھاتا ہے تو ایسے ہی ہم لوگ اپنے کریکلوم کے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ پہلے اس کی مکمل جو ہے اس کا آورویو تیار کر لیں اور اس کے بعد اس کے ایک ایک پارٹ کا ایک ایک چپٹر جو ہے وہ پریپیئر کر لیں ایبسٹریکشن ایبسٹریکشن کہتے ہیں کسی آئیڈیا وغیرہ کو جیسے کہ اگر ہم لوگ کسی چیز کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ اس چیز سے اس کی کچھ کریکٹر سٹیکس وغیرہ کو ریموو کرتے ہیں تاکہ اس کی کچھ یوزفل کریکٹر سٹیکس ہی رہا چاہے اس کو بولتے ہیں ایبسٹریکشن ہم لوگ اپنے کونٹینٹ کو ایبسٹریکشن کو انکریز کرتے ہوئے بھی اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم لوگ کوئی ٹوپک جو اس کو کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہمیں ایک کوئی اتنا زیادہ لمبا چورہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جتنے بھی اس کے امپورٹن پوائنٹس ہیں اس سب کو ہم لوگ سمرائز کریں اور اسی کے کوڈنگ ہی ان کو ارینج کریں جیسے کہ ایک سر ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ جب سٹاڈی کرتے ہیں تو اگر ہم نے فل ایک چپٹر بنا لیا تو اس کے جتنے بھی کی پوائنٹس ہیں اگر ہم لوگ اس کو سمرائز کرتے تو ہمارے کوئی ایک یا دو پیج ہی بنتے ہیں تو ایک بک جیس کے کوئی دس بارہ پیج ہوتے ہیں اس سے ہم لوگ کی کونسٹرٹ جو اس کو ابسٹریکٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ جو یہاں پر ہے وہ ہے سپائرل سیکوینسی سپائرل سیکوینسی کا کیا مطلب ہے کہ جیسے کہ اگر بچائے کلاس کے اندر ہے تو اس کو سب سے پہلے کسی اٹھوپک کے بارے میں ایک بیسیک کونسٹرٹ پر آیا جاتا ہے جیسے کہ اگر وہ سیکس کلاس میں اس کے بعد جو وہ سیونتھ میں جائے گا تو جو پہلے اس نے بیسیک کونسٹرٹ پر آیا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتائی جاتی ہے اس طرح پھر فردر جو وہ اگر نیکسٹ اپنے کلاس کے اندر موو کرتا جاتا ہے تو پھر اس کو فردر جو کونسٹرٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے سپائرل سیکوینسی کا یہ مطلب ہے کہ بچے کو سب سے پہلے بیسیک کونسٹرٹ پر آیا جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی پھر جیسے ہی وہ اگلی کلاس میں جاتا ہے تو مزید اس کو ڈیٹیل جو ہے وہ دی جاتی ہے اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے یہ والا کنسٹرٹ بچے نے پہلے پا رہا تھا تو یہ والی چیز اس کے ساتھ کیسے جائز کا ریلیشن ہے اور یہ اس کے ریلیٹڈ کیسے ہے میتھرز کریکلم ڈیولمنٹ پروسس کی فیفت فیس ہے میتھرز میتھرز کا مطلب ہے وہ کونسی اپروچیز ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے کریکلم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر مختلف قسم کے میتھرز آتی ہیں جیسا کیس کے اندر آتا ہے سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہے لرنر سینٹر ڈیزائن ہے پروبلم سینٹر ڈیزائن ہے اور آل پروس ڈیزائن ہے سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ بچے کو ایک پرٹیکلر کریکلم پر رہنا چاہتے ہیں کسی سبجیکٹ کے ریلیٹی تو ہم نے اس سبجیکٹ کی جتنی بھی تھیوریز ہیں پرنسیپلز ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے بچے کو اور اس کو ایسے بتانا ہے ہے کہ اس بچے کی اس پرٹیکل سبجیکٹ کے اندر ایک بیس جو ہے بن جائے جیسے کہ اگر ہم لوگ میات پر رہانا چاہتے ہیں یا ایک مسٹری پر رہانا چاہتے ہیں مثال کے طرح اگر ہم لوگ مسٹری پر رہانا چاہتے تو مسٹری کے لیکٹری جتنی بھی تھیوریز ہوں گی پرنسپلز ہوں گے اور کونسرپٹس ہوں گے ہم وہ ساری چیزیں اپنے کریکلم کے اندر انکلوڈ کر دیں گے تاکہ بچے کو اپنے جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر کمانڈ ہو اس کے بعد آتا ہے لرنر سینٹر ڈیزائن لرنر سینٹر ڈیزائن لرنر کسی کہتے ہیں لرنر بیسیکلی سٹوڈنٹ کو ہی کہتے ہیں جو کہ وہ ہم پر سکول میں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ سکھنے کے لیے تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹ کا کیا انٹرسٹ ہے ہم لوگ ان کی انٹرسٹ کی بیس پر بھی اپنے جو کریکلم کا ڈیزائن ہے مکلو قسم کی اپروچز کو یوز کر سکتے ہیں کریکلم کا ڈیویلپ کرنے کے لیے جب ہمیں باتا چلے گئے کہ ہمارے سٹوڈنٹ چاہے ان کا یہ والا انٹرسٹ ہے تو ہم لوگ اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے کریکلم میں پرابلم سینٹر ڈیزائن پرابلم سینٹر ڈیزائن میں جو کریکلم ہے اس کے اندر مکلو قسم کی جو پرابلمز ہے اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ بچہ جو ہے کلاس کے اندر ایکٹیو رہ سکے اور جب بچہ ایکٹیو ہوگا تو اس کے اندر مکلو قسم کی جو سکیلز ہوں گی وہ بھی اس کے اندر ڈیویلپ ہوں گی تو بچے کو ایک پرابلم وغیرہ دی جاتی اور بچہ جو ہے اس کے اندر ایکٹیویٹ پارٹسپیٹ کرتا ہے اور اس طرح وہ کسی جیس کو لرن کرتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ آر پرپس ڈیزائن کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم لوگ بچوں کو اینملز کے بارے میں بھی بتانا چاہتے ہیں اور ان کو ہم لوگ پلانٹس کے بارے میں بھی بتانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے ان کو اینملز کے بارے میں بتایا تو اس کے لئے ہمیں زولوجی جو ہے انہیں پرہانی پرے گی اور اگر پلانٹس کے بارے میں بتانا پرے گا تو اس کے لئے ہمیں بوٹنی جو ہے وہ پرہانی پرے گی تو ہم لوگ سوٹیں کہ ہم لوگ ان دونوں سبجیکٹس جو کوئی پرہانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے بائیولوجی یوز کر لیں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم نے جو ہے بائیولوجی اس کے لیے بیسٹ ہے تو وہی ہم لوگ یوز کریں گے وہی ان کو پرہائیں گے تو آل پرپس ڈیزائن کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسا ڈیزائن ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے جو اپنا کریکلم بنایا تھا اور جو ہم نے اپنے ابجیکٹو کو مندل نظر رکھتے ہوئے بنایا تھا تو کیا ہمارا جو کریکلم ہے وہ ہمارے ان ابجیکٹو کو میٹ کر رہا ہے کہ کیا اس نے ہمارے ان مقاصد کو پورا کیا ہے یا نہیں تو ایویئیشن جو ہے اس کی بھی ٹو ٹائپس ہوتیں ہیں ایک ہوتے ہے فرمیٹیو ایوییشن اور دوسری ہوتی ہے سمیٹیو ایویلویشن جیسا کہ ہم لوگ اب یہ کہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک کریکلم بنایا ہے دوہزار تئیس میں اور دوہزار تئیس میں ہم لوگ جو ہے بچوں کو وہ پرہانہ شروع کر دیتے ہیں اور ایک بات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دوہزار پچیس کے اندر اس کے بارے میں ساری انفرمیشن اکٹھی کرنی ہے اس کی ایویلویشن کرنی ہے کہ یہ کس حد تک ہمارے لئے مفید رہا ہے تو ہم لوگ جو دوہ سال بعد اس کے جو کریں گے دوہزار پچیس میں تو وہ ہوگی ہماری کلاس اس کی جو سمیٹیو ایویلویشن ہوگی پھر دوسرا یہ کہ اب ہم کریکلم جو دو سال میں پرہائیں گے تو اگر ہم ڈیلی بیس پر یا جیسے کہ ایک ویک کے بعد دوسرے ویک کے بعد ہم لوگ اس کی انفرمیشن کلیکٹ کریں کہ بچوں کو اس کی کس حد تک سمجھ آ رہی ہے اور ہمارے جو مقاصد ہے وہ کس حد تک اس سے اچیو ہو رہے ہیں تو وہ ہوگی ہماری سمیٹیو ایویلویشن کہ جیسے ہی کریکلم پر ہایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ اس کی انفرمیشن اکٹھی کرتے جائیں اور اس کی ایویلویشن کریں اس کو بولتے ہیں فرمیٹیو ایویلویشن لیکن جب ہم دو سال کے بعد اس کا ڈیٹا کٹھا کریں گے اور پھر جیسے ہی اس کی کلیکشن کریں گے اس کو ارگنائز کریں گے اس کو بولتے ہیں سمیٹیو ایویلویشن کریکلم کی ایویلویشن بھی بلکل ایسی ہے جیسے کہ اگر ایک ٹیچر کلاس میں بچوں کو پرہاتا ہے اور پرہانے کے بعد وہ بچوں سے کچھ سوالات وغیدہ پوچھتا ہے تو وہ یہ جا جا کرنا چاہتا ہے کہ کیا بچوں کو میرے پرہائے ہوئے لیسن کی سمجھ آئی ہے یا نہیں تو اس کو بولتے ہیں فرمیٹیو ایویلویشن اور پھر جب ٹیچر جو ہے ان کے میٹر میں ایکزامز ہوں گے یا پھر ان کے فائنل ایکزامز ہوں گے تب ان کے پیپرز وغیرہ لیتا ہے اور چیک کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ بچوں کو کس آتا کسی کنسائبٹ کی سمجھ آئی ہے یا اس کو بولتے ہیں سمیٹیو ایویلویشن تو اس کو بولتے ہیں پھر سمیٹیو ایویلویشن تو جو ہمارے کریکلم کی ایویلویشن ہے یہ بھی بلکل ایسی ہی کی جاتی ہے ایویلویشن اور پھر اس کی سمیٹیو ایویلویشن